آج بات کرتے ہیں کہ دل کا دورہ کیا ہوتا ہے مایوکارڈیل انفرکشن کیا چیز ہوتی ہے اس کے جو عوامل ہیں وہ کیا کیا ہیں کونسی چیزیں ہیں جو اس کی طرف کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس کے رسک کو بڑھاتی ہیں اور کونسی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے رسک کو کم کرتی ہیں اور آپ کو اس سے بچنے میں مدد فرام کرتی ہیں اور مددگار ثابت ہوتی ہے خوضیر وزرات جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ دل جو ہے تو وہ مختلف قسم کی لیئرز میں بنا ہوا ہے جس میں انڈو تھیلیم ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے تو مسکلر لیئر ہوتی ہے اور اس کے اوپر سب سے اوپر والی جو ہے تو ایک تف اور تھک لیئر ہوتی ہے سو ان تینوں لیئرز سے ملا کے دل کا سٹرکچر بنتا ہے اور جو دل کا بنیادی کام ہے بنیادی فنکشن ہے وہ ہے بلیٹ کو پمپ کرنا سو دل کا پمپنگ ایکشن ہے اور اس میں مسکلر ٹیشو بہت زیادہ ہوتا ہے اور مایوکارڈیم جو ہے وہ مسل فائبرز کا بنا ہوا ہوتا ہے سو یہی مایوکارڈیم جو ہے یہ اس کے مسل کنٹریکٹ ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ کا دل جو ہے وہ دھرکتا ہے اور وہ آپ کے بلٹ کو جو ہے تو لانگز میں اور مختلف آپ کے ٹیشوز میں وہ پروائیڈ کرتا ہے اب بات آتی ہے کہ جہاں پر دل خود بھی مسکلر ٹیشو ہے مسلز سے بنا ہوا ہے مایوکارڈیم اس میں زیادہ ہے اور اس کے مسلز کافی مطلب پوری زندگی چاہے آپ سو رہے ہوں چاہے آپ بیٹھے میں ہوں چاہے آپ کھڑے ہوں چاہے آپ کانشیس ہوں انکانشیس ہوں جیسے بھی آپ کی سٹیٹ ہو یہ مسلز جو ہیں کمپلیٹلی آٹونامک طریقے سے یہ اور آٹومیٹک طریقے سے اگر میں کہوں جو لوگ آٹونامک مطلب نہیں سمجھتے سو آٹومیٹکلی یہ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ہو رہی ہوتی ہے اب اس دوران میں جو دل کے اپنے مسلز ہیں ان کو بھی دیفنیٹی ان میں میٹابولیزم ہو رہی ہے ان کو بھی اکسیجن چاہیے ہوتی ہے اور یہ اکسیجن جو ہے جو دل کی بڑی بڑی شریعانی ہیں ان کے ذریعے اور پھر چھوٹی شریعانوں کے ذریعے پورے ٹیشوز میں یہ مایوکارڈیم تک بلڈ پہنچتا ہے اور یہ بلڈ جو ہے تو فازل مواد جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کا اخراج کرتا ہے اور اکسیجن جو ہے ان سب سیلز کو پروائیڈ کرتا ہے تاکہ ان سیلز کی انرڈجی اور ان سیلز کا میٹابولیزم جو ہے وہ برقرار رہے اب خدا نہ خوستہ کسی طریقے سے کسی طور کسی طریقے سے بھی یہ بلڈ کسی ٹیشو کی طرف جانا بند ہو جائے تو اس ٹیشو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی جس ٹیشو میں اکسیجنیشن نہیں ہوتی اس ٹیشو کی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے وہ نکروز ہو جاتا ہے اور وہ ٹیشو جو ہے ختم ہو جاتا ہے یہی میکنزم ہے مایوکارڈیل انفرکشن کا کہ دل کی شریانوں میں کہیں پہ بھی کسی شریان میں بندش آ جائے اور خون وہاں پہ جم جائے یا خون کا لوتھڑا آ جائے یا کوئی بھی پلیک ہو جو کہ ایتروسکلیرارٹک پلیک ہو یعنی کولیسٹرول اور اس کا جو پلیک بنتا ہے کیلشم کا آپ کی رگوں میں خدا نہ خواستہ وہ ڈسلاوج ہو کے آپ کی کسی رگ میں پنس جائے اور اس سے آگے جو ہے تو بلڈ سپلائی آرٹیریل بلڈ سپلائی جو ہے وہ بند ہو جائے دل کے کسی حصے میں تو اس کے کچھ عوامل سامنے آتے ہیں کچھ علامات ہوتی ہیں کہ انیشلی آپ کو دل میں درد ہونا محسوس ہوتا ہے سینے میں درد ہونا محسوس ہوتا ہے اور سانس پھولے لگتا ہے سو یہ سینے میں درد جو ہے یہ علامت ہے کہ جہاں پر انفارکشن ہو رہا ہے مایوکارڈیم کے جس حصے میں وہاں پر اکسیجن نہیں مل رہی اس کو اور وہاں پر جو ہے تو فری ریڈیکلز بن رہی ہیں وہاں پر میٹابالک سبسٹانسز بن رہی ہیں جو وہاں سے ان کا اخراج نہیں ہو رہا اور یہی لیکٹک ایسیڈ اور مختلف قسم کے انفلمیٹری سیلز وہاں پر جمع ہو کے تو پین کی ایک کفیت بن جاتی ہے اور اگر یہ ایریا زیادہ انوالف ہو دل کا تو دل کا زیادہ ایریا اس میں جو ہے تو انفارکشن ہو جاتا ہے اس کے ٹیشوز ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور دل کام کا نہیں رہتا اور خدا نہ خاصتہ انسان کی جو ہے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے اب دل کے مسل کے گلنے سرنے کا جو عمل ہے جو بلڈ بند ہونے کی صورت میں ہوتا ہے اس سے اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ کیا کیا ہے سب سے بنیادی رسک فیکٹر جو ہے وہ ایج ہے بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ شریانوں کی بیماریاں ایتروسکلیروسز اور آرٹیریوسکلیروسز اور مختلف قسم کی ایسی بیماریاں ہیں جو ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہائپر لیپیڈیمیا یعنی آپ کا کولیسٹرول بہت زیادہ ہائی ہے اس کے علاوہ اوبیسٹی ڈائیبیٹیز ہائپرٹینشن سگریٹ سموکنگ الکوہل کنزمشن سیڈینٹری لائف سٹائل سٹریس فل لائف سٹائل یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ آپ میں دل کا دورہ پڑھنے کے یا مایوکاڈیل انفرکشن کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں سو اگر آپ سیڈینٹری اور سٹریس فل لائف سٹائل گزار رہے ہیں سموکنگ کرتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھتے آپ کی ڈائیٹ میں فیٹس زیادہ ہیں آپ کا کولیسٹرول آپ کا لیپٹ پروفائل ڈی رینج ہے آپ میں اوبیسٹی ہے شوگریہ بلیڈ پریشر ہے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہیں تو یہ رسک فیکٹرز ہیں کہ جو آگے چل کے آپ کے دل کی بیماریوں خصوصا سیڈین مایوکاڈیل انفرکشن ایکیوٹ مایوکاڈیل انفرکشن کا سبب بن سکتی ہیں اگر مایوکاڈیل انفرکشن ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ان کو مایوکاڈیل انفرکشن ہو جاتا ہے تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے اور وہ ریکاور کر جاتے ہیں اور پھر دوائیوں کے ساتھ لائف لاؤنگ ان کی زندگی گزرتی ہے لیکن کچھ لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے جیسے مایوکاڈیل انفرکشن ہوتا ہے انفرکٹ کا ایریا اس سے اردمیہ ہو جاتا ہے اور بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ جو رسک فیکٹرز میں نے آپ کو گنوائے ان رسک فیکٹرز میں کمی لائیے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائی کیجئے اور اپنے ان رسک فیکٹرز کو کم کر کے ایک صحت مند زندگی گزاریے یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچائیں لیکن شیئر کرنے سے پہلے اس کو لائک ضرور کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ